بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے ساجیر حسین اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کے مشہور و معروف پامیسٹ اسٹرولوجر نیمرولوجر اور بسنس منیجمنٹ کے پرفیسر بھی ہیں آج ہم ڈاکٹس آپ سے کافی ساری ٹاپکس پر بات کریں گے ناظرین آپ کے ایک چیز بتاتے جلیں کہ ڈاکٹس آپ نے کافی ساری ویڈیوز میں اس بات کی پریڈکشن کی تھی اپنی ریڈنگز دیئی تھی سائچوں کو دیکھتے ہوئے کہ آٹھ فروی کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہی ان کو جب الیکشن شیڈیول آگیا اس کے بعد میں نے دوبارہ ان سے پوچھا تو الیکشن شیڈیول بھی نام سے ہوگیا ہے اب اب کیا گیتے ہیں تو تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ مجھے بہت مشکل نظر آتی ہے کہ آٹھ فروی کو الیکشن ہوں اس کے بعد کافی زیادہ نامزدگی جمع ہوگئے اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا تب بھی ان کے جہی جواب تھا کہ مجھے بہت مشکل الیکشن کا انکار نظر آ رہے ہیں آج کی یہ خبر ہے کہ سینٹ میں ایک راڈر پیش ہوئی ہے جس میں کہ انہوں نے الیکشن کو پوشپولن کرنے کے والے سے اس کو متفقہ طور پر پاس کر لیا گیا ہے اور اس میں جو ریزن بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہیں خملے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ سجی بہت زیادہ ہے بروچستان اور کے پی کے ایڈیاز میں ووڈ کاس کرنا بہت مشکل ہوگا تو یہ ریزنزوں نے دیئی ہے اب ہم راکتہ سے جانے کی کوشش کریں گے کہ اب بتائیں اب تو آپ کے پردکشن بہت تک 99% تک ساتھ ہوتی میں نظر آ رہی ہے اسلام علیکم راکتہ صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں شکر اللہ اللہ ماشاءاللہ آپ کی ایک اور پردکشن جائے وہ بلکل اپنی نہیں جب وہ سیمت میں جاری جیسا آپ نے بتایا تھا اب تو تقریباً تمام جو جنرلسٹ ہیں وہ جہی کہتے میں نظر آ رہے ہیں کہ پھر الیکشن پوسٹ پر تقریباً ہو گئے ہوئے ہیں 99% کیا کہیں گا میں تجھے جنرلسٹ والی بات تو میں نہیں کر سکتا اللہ معاف کرے میں تو اپنی ریڈنگ جو ہے میں وہ ہی بتا سکتا ہوں ریڈنگ کے حساب سے تو وہ ٹائم نہیں ہے صحیح باقی اللہ جو کرنے والا ہے کرنے والا تو وہ ہے ریڈنگ کے حساب سے جو ٹائم ہے وہ کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا وہ ہی میں نے کہا وہ ہی میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور الیکشنز جو ہیں وہ پاکستان کی بہتنی کے لیے دائرہ ہونے ہمارا تو دل کرتا ہے ابھی ہو جائیں مگر جو ذائچہ ہے جب ہم اس کو ریڈ کر کے بتاتے ہیں تو وہ مارچ اپریل کے بعد بعد کا کوئی سیزن جو ہے نا وہ بنتا وہ نظر آتا ہے کیونکہ میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں میں بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں بائیس دسمبر سے لے کے آن ورڈز کچھ معاملات ملک کے اندر ایسے ہونے جا رہے ہیں خدا نخواستہ نیکیٹیو وے میں بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ ایسے حالات دیولپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایفیکٹ ہو سکتی ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایفیکٹ ہوں گی کیونکہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس کو پتا ہے ایفیکٹ ہو سکتی ہیں عوام سے جڑے معاملات جو ہیں وہ اور ہماری سیاستہ سے جڑے معاملات جو ہیں ان میں کچھ دراسٹک تبدیلیاں جو ہیں نا وہ میں دیکھتا ہوں زائچے کے اندر جو کچھ عرض کر دیتا ہوں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے علاوہ ایک بات اور میں یہاں پہ کہوں گا کہ میں نے شاید پرسوں ایک ویڈیو کی آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی بہت سارے نیگٹیو اور بڑے عجیب قسم کے کمنٹس آئے ہیں ویڈیو کو دیکھنے سے زیادہ ویڈیو کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے تو جو لوگ بہت زیادہ جذباتی ہیں انہوں نے بہت جذبات میں آکے بڑے نیگٹیو کمنٹس کی ہے میرے بارے میرے ذات کے اوپر بھی باتیں کیوں مگر یہ ہے کہ اس کو سمجھنا اس ویڈیو کو ضروری ہے دوبارہ سے میرے خیلق ستائیس اٹھائیس منٹ کی ویڈیو ہے تو بات طویل بھی ہے مگر اس کے طرح ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ سیاست سے ریلیٹڈ سیاستدانوں سے ریلیٹڈ تو لوگ ان کو لگا ہے کہ کچھ میں مطلب یہ کہ کسی کی تعریف کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا بات وہاں پہ کر رہا ہوں جی بالکل میرا جو نیکس کوشن تھا آپ سے وہ اس ہی حوالے سے تھا یہ جو ہمیں کمنٹس آئی میں تھے وہ آپ نے پہلے ہی اس کو آنسر کر دیا ہے اچھا لوگ صاحب ہماری جو جو آلاد لیا ہے اس کا کڑا انتہان آنے والا ہے جب کاسم سوجی صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف طریق عدد میں تمہار پیش ہوئی تھی تو انہوں نے اس بیس پر کہ پاکستان کے خلاف سائفر آیا ہے انہوں نے اس پر ووٹنگ کروانے سے انکار کر دیا تھا آدھی رات کو آلاد لیا خود ہی تھی اور اس نے ایک فیصلہ دیا تھا اور ان کو ووٹنگ کروانے پڑی تھی کر رہا ہی تو انہوں نے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جیلے گی تھی اور فیڈیم کی گورنمنٹ آئی تھی اب سینڈ نے جو کراہددر پیش کی ہے یہ بھی الیکشن کو سبوتاز کرنے کی کوشش ہے ہر پاکستان کی خواہش ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں پہلے بہت دیر ہو جو کی بھی ہے جہاں پر ارلا ادلیا کا امدہان ہے انہوں نے بھی ایک فیصلہ دیا ہے کہ آٹھ فروری کو اپنی الیکشن کروانے ہی کروانے ہیں آپ ادلیا کا ذائچہ دیکھتے ہوئے آپ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا وہ اپنے اس فیصلے پر عمل درامت کروا سکتے ہیں اس صورتح میں جا پھر سینٹ کا جو اقرارداد ہے اسی طرف آگے معاملات بڑھیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو معاملات ہیں ادلیا سے ویلیٹر وہ برج سیارہ مشتری اس کے شرف میں آنے کے بعد چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوں گی جو پہلے چیزیں ہوئیں وہ سولہ طریق تک مکمل شرف میں آ جائے گا ہالکہ شرف میں اس میں ہم نے ایک ویڈیو کی ہے قبولیت دعا کی بھی تو وہ ایک ٹائم ایسا ہوگا جس میں جا کے چیزیں بہت ساری پوری دنیا میں جو ادلیا ہے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہوتی نظرائیں گی ٹھیک ہے اچھا اب غیقی بات ہمارے ملک سے ریلیٹر ادلیا میں میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے ججز ہیں وہ تو اپنے جگہ پہ محترم ہیں مقدم ہیں جو وکلا ہے نا وکلا ان کی کمیونٹی ان کی فریٹرنٹی ایک اہم ترین حصہ ہے ہماری ادلیا کا مکننہ کا ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے آپ کو پھر میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ فریٹرنٹی جو ہے وہ کلا کی یہ اپنا انپیکٹ جو ہے بہت سارے ڈیسینز کے اوپر ڈالتی ہوئے نظر آئے گی ڈوک صاحب شیئر افضل مروض صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی جی جی ان کی پریس کانفرنس کو پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے جو پرسن ہیں انہوں نے ڈسون کر دیا ہے ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے چیرمن نے بھی بھی ڈسون کر دیا ہم نے ایک سیگری نہیں کیا جی بلکل تو کافی جو نا وہ خطرناک تقریب گئی انہوں نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیئر ادر مروض صاحب کہیں رونگ نمبر تو نہیں ہے پی ٹی آئی میں دیکھیں ابھی تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک چھلنی میں سے گزر رہی ہے ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں رائٹ اور رونگ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے سامنے آئیں گی اپریل میں اس کے بعد پھر مئی کا مہینہ جو ہے وہاں تک بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی پتہ چل دے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے ابھی فیل وقت یہ بڑا قبل از وقت ہو جائے گی بات اب مارچ اپریل اور مئے کے مہینوں کو وچ کیجئے گا وہاں پر آپ کو پتہ چل دے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے بڑا کلیر آنسر دائی ٹھیک ہو گئے اور اس کا مطلب ہے جو لیکشن ہیں وہ بھی آپ مارچ اپریل میں ہی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو کہ دوزارٹو بیس میں ہونے ہیں ٹھیک ہے میری تو ریڈنگ نہیں ہے یا تو ذائچہ کی ریڈنگ میں نے تو وہی عرض کر دیا جی 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 جو بھی سوال پوچھیں گے نا اس کا ہمارا مقصد یہ ہی ہوگا کہ آپ نے اس کا جو آنسر کرنا ہے نا وہ یا تو اس پرسن کا ذائچہ دے کے آپ آنسر کرتے ہیں اپنے جو ویڈیو کرنی ہوتی ہے اس سے پہلے آپ ذائچہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کے جن کے بارے میں ڈسکشنوں گھر کرنی ہوتی ہیں تو وہ جن کا ذائچہ ہوتا ہے اس کے قوٹنگ ہی ہم بتا رہی ہوتے ہیں ناظرین کو یہ میری ہی آپ کی کوئی پسنل رائے تو ہوتی نہیں ہے اس میں ٹھیک 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 صحیح فرما رہا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ٹھیک صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کے عوام کو ریلیف کا ملنا شروع ہوئے گا اس سال دسمبر میں انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر بہتر ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ اس سال دوزار چوبیس میں دسمبر اس وقت تک عوام کو ایک خاص تنگی والے پروسس سے گزرنا ہوگا پھر پلانٹس جو ہیں وہ ٹھیک لگنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ناظرین ڈاک سب کا کہنا ہے کہ زائچہ دیکھنے کے بعد یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان میں الیکشنز ہیں وہ آٹھ فرید کو ہوتے ہوئے بہت مجھے نظر آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جو اللہ علیہ کا فیصلہ ہے وہ بھی کس نے کسی بیش پر وہ روائز ہو جائے مجھے روپ صاحب کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیچ پروگرام میں اللہ حافظ